تو آج آپ ہمیں کیا بتائیں گے علم اللہ نے انسانوں کو سکھایا جس کو استعمال کرتے ہوئے احسن و کلام کی صورت میں ہمارے پاس ساری چیزیں اکھٹی ہو کر صرف اس ایک ای پین میں جمع ہو گئیں اس کے ذریعے ہم اس قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ بھی سکتے ہیں اور ترجمہ بھی سن سکتے ہیں صرف آپ ترجمہ سننا چاہیں تو وہ بھی آپشن اس میں موجود ہے آپ قرآن کی آیت سنیں اور پھر ترجمہ سننا چاہیں وہ بھی آپشن موجود ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ اس ای پین کے ذریعے احسن و کلام میں جو انتظام کیا گیا ہے جو فیسیلٹی ہمیں دی گئی چوئنٹی فور ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں اس میں چوبیس مختلف زبانیں ہیں جو دنیا پر میں بولی جاتی ہیں اس میں ہماری پاکستان کی زبان اردو ہے اور ہمارے خوبصورت علاقے ہیں جن میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں سندی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے اور اسی طرح جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں اس میں فارسی ہے، انگلیش ہے اس میں فارسی ہے اور انگلیش ہے، ٹرکیش ہے، اسپینیش ہے، پورتگیز ہے، سوڈیش ہے اس طرح ٹوئنٹی فور زبانیں مختلف اس میں ہمیں مہیا کی گئی ہیں اب ہمیں کچھ بھی کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی یہ زبانوں کا آپشن ہمیں دیا گیا اب مثلا ہم سرائکی زبان میں ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو ہم نے سرائکی زبان کا انتخاب کیا اور پھر قرآن مجید میں کوئی بھی ایک آیت اس پر ہم نے رکھ دیا اور آپ کو فوراں اور کیا بتائیں گے آج آپ؟ اسی طرح ہم کسی انٹرنیشنل لینگویج میں جانا چاہیں ایسی زبان جو ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں بولی جاتی ہے تو ہمارے پاس وہ بھی آپشن ہے مثلا ہم فارسی زبان میں ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو یہ تمام زبانوں کیا پورا چارٹ دیا گیا ہے ٹوئنٹی فور لینگویج آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس زبان کے اوپر اس ای پین کو رکھیں اور پھر اس کے بعد کسی بھی اس طرح ہم مختلف زبانوں میں ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جو بھی ہماری زبان ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی فور آپشن موجود ہیں اور اس آپشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم مختلف زبانوں میں صرف ترجمہ بھی سن سکتے ہیں اس ای قرآن میں ایک اور بہت خوبصورت بال بھی ہے کہ اللہ نے آواز کی شکل میں ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے ہر ایک کی آواز کی خوبصورتی الگ الگ ہے ہر ایک کی آواز میں سننے میں جو مسررت حاصل ہوتی ہے وہ بھی الگ الگ ہے اور مختلف قرآن حضرات نے جن کو ہم قاری کہتے ہیں تو قرآن حضرات پوری دنیا میں ہیں اور ہر ایک کے آواز بہت خوبصورت ہے تو آپ اپنی پسند کے مطابق اس ای قرآن کے ذریعے ستر قرآن حضرات کی آواز میں تلاوت سننے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت آواز میں قرآن حضرات نے اس قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہمیں بڑی آسانی سے ہم صرف اس ای پین کو ان قاری صاحب کے نام کے اوپر رکھیں گے اور پھر فورا ہی ہم اس کے ذریعے اپنے مطلوبہ پسندیدہ قاری صاحب کی آواز میں پورا قرآن پاک چاہیں یا کہیں سے بھی کوئی آیت سننا چاہیں تو ہم اس کے ذریعے سن سکتے ہیں ایک دفع پھر اید مبارک آپ کو بھی ہے بہت بہت مبارک کو آپ سب کو بہت مبارک کو اور ایک اور بات کہ اس میں ہم قرآن حفظ بھی کر سکتے ہیں جی یہ ایک بہت بڑی سہولت اسی قرآن تیچنگ میں تیچر میں موہیا کی گئی ہے کہ جیسے میں نے بتایا آپ پڑھنا سیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں مختلف قاریوں کے آوازوں میں بھی سن سکتے ہیں اور آپ اگر میمورائز کرنا چاہیں اس قرآن پاک کو یاد کرنا چاہیں حفظ کرنا چاہیں جسے ہم اردو زبان میں حفظ کہتے ہیں اور جو حفظ کر لیتا ہے اس کو حافظ کا ایک ٹائٹل ملتا ہے کہ بھئی بچہ حافظ قرآن ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے اس کو بہت ثواب ملتا ہے اس کے معواب کو بہت ثواب ملتا ہے تو ایک قرآن پیچر میں یہ آپشن بھی ہے کہ آپ اس کو میمورائز یعنی یاد کیسے کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھئے کتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو قرآن پاک میں ہمارے پاس یہ موجود ہے اب آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ یاد کرائے گا آپ کو خود یہ سسٹم ایسا ہے یہ آپ اگر ایسی جگہ ہوں جہاں کوئی آپ کو پڑھانے والا نہ ملے تو آپ اس کے ذریعے خود بھی پڑھ بھی سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایک جملے کو ایک ایک آیت کو تھری ٹائم ریپیٹ کرتا ہے یاد کرانے کے لیے آپ کو حفظ کرانے کے لیے ایک ایک آیت کو یہ تین دفعہ دوھرائے گا ریپیٹ کرے گا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا مالی کی یوم الدین پھر یہ دوبارہ اس کو آپ کو پڑھائے گا مالی کی یوم الدین پھر تیسری دفعہ آپ کو پڑھائے گا مالی کی یوم الدین اس طرح آپ کو وہ آیت یاد ہو جائے گی پھر آپ اس کے بغیر بھی قرآن شریف کے بغیر بھی اس آیت کو حفظ کے طور پر حافظ بن کر پڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ والی کیسپی دیکھی اور میری طرف سے آپ کو عید مبارک اور ہم سب کی طرف سے آپ کو عید مبارک اور لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم ملیں گے اگلے اپس اوڈ میں اللہ حافظ